اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو نحمدہو ونسلی علی رسول کریم الحمدللہ وقفا والسلات والسلام علی ملہ نبی باعدہ اما بعد فعوذ باللہ من الشیطر رجی من حمدی ونخفی ونخفی بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شاہلی صدری ویسلی امجی وحلو اقداتا من لسانی افقہو قولی رب زدن علم اللہم فقہنا فدی آمین یارب العالمین صورت البقرہ آیت نمبر سیون کا لفتی ترجمہ اور اس کے بعد ہے مقصد تفسیر انشاءاللہ وطالہ ختم اللہ اللہ نے محل لگا دی علی قلوبہم ان سب کے دلوں پر وعلی سامیہم اور ان سب کے کانوں پر وعلی اب سارہم اور ان سب کی آنکھوں پر یہ شاوتن پردہ ہے ولہم اور ان کے لیے عذابن عذاب ہے عظیم بہت بڑا یعنی کہ جن لوگوں نے آن کی انت گناہ کر لیے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ان کی سماد پر یعنی کہ کانوں پر آنکھوں پر اللہ تعالیٰ نے پردے ڈال دیے ان کے گناہوں کی نحسد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو تفریق ہی نہیں دی ان کی تفریق ختم کر دی یہ جو امان لانے کی تفریق ہوتی ہے نا یہ برے لوگوں سے چھین لی جاتی ہے ان کو تفریق ہی نہیں ہوتی گناہوں کی وجہ سے ان کے دل سیاہ ہو چکے ہوتے ہیں گناہ کے بہت سے نقصانات ہیں اور سب سے بڑا نقصان ہے کہ وہ دین سے امان سے دور رہتا ہے اسے تفریق ہی نہیں ہوتی اس طرف آنے کی آخرت میں تو اس کو سزا ملنے ہی ملنے لیکن دنیا میں بھی اس کی بہت بڑی سزا ہے ایک تو یہ کہ دین سے دوری اور اس کے علاوہ بھی بہت سے سزائی ہیں جو ایسے گنرا انسان سمجھی نہیں سکتے ان کے کانوں پر دلوں پر ہر جگہ پردہ مہر ہے تو وہ کیسے سمجھیں گے ایسے لوگ نکیوں سے محروم رہتے ہیں ان کو پاکی پلیتی کا نہیں پتا ہوتا حلال حرام کا نہیں پتا ہوتا کیونکہ ان کے دنوں پر مہر لگ چکی ہوتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک بندہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نکتہ لگا دیا جاتا ہے پھر جب وہ اس گناہ سے دور ہو جاتا ہے یعنی کہ معافی مانگ لیتا ہے توبہ کر لیتا ہے تو اس کا دل صاف کر دیا جاتا ہے یعنی کہ وہ نکتہ ہٹا دیا جاتا ہے اور اگر وہ اس گناہ کو دوبارہ کرتا ہے تو اس نکتے کو برہا دیا جاتا ہے یا تاکہ بڑھتے بڑھتے وہ سیاہی پورے دل پر چھا جاتی ہے اور یہی وہ رنگ ہے یہی وہ زنگ ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کَلَّا بَلْ عَرَانَا عَلَى قُلُوبِهِمْ قَانُوا يَفْسِبُونَ ہرگز نہیں بلکہ زنگ بن کر چھا گیا ہے ان کے دلوں پر جو وہ کماتے ہیں تو اس زنگ سے کیا پتہ ہمیں چلتا ہے جو ان کے دلوں پر زنگ لگ چکا ہے اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اب ان کے دل اس قابل ہی نہیں رہے یہاں کا بات کو سمجھ سکیں وہ ایمان کیوں نہیں لکھے آنگے کیونکہ انہوں نے اتنی گناہ کر لیے ہیں کہ ان کے دل سیاہ ہو چکے ہیں بہت زیادہ سیاہ ہو چکے ہیں استفراللہ، استفراللہ، آنکھوں پر پردہ، دل پر پردہ، دل پر دھاٹ، دل پر مہور، کانوں پر پردہ استفراللہ، استفراللہ، جب اللہ تعالی نے ان کا سننا، ان کا دیکھنا، ان کا سمجھنا، ان کا فیل کرنا سب خوش بند کر دیا اوپر ڈھکن دے دیا تو اب ان کے لیے کوئی راستہ نہیں ان کا خواستہ بلخیر ہوئی نہیں سکتا کیونکہ اللہ تعالی نے ہر طرح سے ڈھکن لگا دیئے آپ نے وہ مثال دیکھی ہوگی بہت مشہور ہے آیا کرتی ہے ورسط پر کہ ایک گلاس میں وہ کوکولا بھرتے ہیں تو پھر اس کے بعد اس میں پانی جیسے جیسے ڈالتے جاتے ہیں تو ویسے ویسے وہ کوکوکولا کی جو سیاہی ہوتی ہے وہ ختم ہوتی جاتی ہے لیکن اگر وہ کوکوکولا ڈال کے اوپر ڈھکن لگا دیں گے تو وہ سیاہی کیسے ختم ہوگی تو یہ سیاہی جو ہے کافروں کی اس کے اوپر اللہ تعالی نے ہر طرف سے ڈھکن لگا دیئے ہیں تو ان کا خاتمہ بلخیر ہو ہی نہیں سکتا وہ ایمان لے کے نہیں آ سکتے تھے تو ان کا خاتمہ کفر پر ہی ہوا اللہ تعالی کا بہت بڑا انام ہے ہم پر کہ اللہ تعالی نے ہمیں اپنے دین کے لیے چن لیا ہمیں مسلمان بنایا اور اب یہ بھی دعا ہے کہ ہم اچھے کام کرے تاکہ اللہ کی رحمت رہے اللہ کا انام رہے کہ ہمارا خاتمہ بلخیر ہی ہو اسی غرور میں نہ رہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم اچھے کام کر رہے ہیں اور نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں تو ہماری بخشش ہوگی دعا ہم نے اب بھی یہ کرنی ہے کہ اللہ کی رحمت کی بھی ہمیں ضرورت ہے اور اللہ تعالی سے یہ بھی دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالی ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے تو یہ دعا ضرور پڑھنی چاہیے جو کہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے یا مقلب القلوبی ثبت قلبی علا دینک اے دلوں کو پھیرنے والے اے دلوں کو الٹ پلٹ کرنے والے ثابت رکھ ہماری دلوں کو اپنے دین پر تو آخر میں اللہ تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حق سننے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے و آفید دوانا الحمدللہ رب العالمین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ